بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ کو ویکلی اپڈیٹس پلتی ہیں ڈی ایچے پشاور کے حوالے سے تو آج بھی ہم لوگ اسی طرح ڈی ایچے پشاور کے اوپر اپنی نیو اپڈیٹس لے کے آپ ہی خطبت میں حاصل ہوئے ہیں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو ہماری ویڈیو کے اوپر لاسٹ آپ نے پوچھے تھے تو میں آپ کا دادہ ٹائم بھی لوں گا اور اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں داہر آمین خان نے میسیج یہاں پہ ہمیں کمنٹ کیا ہوا ہے کون سے سیکٹر میں انویسمنٹ کرنی چاہیے نوڈ فور لانگ ترمی السلام علیکم اچھا یہاں پہ یہ والا جو سوال ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم ڈیپ ٹریزم میں اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ڈیپ ٹریزم آگے فیوچر میں ہمیں زیادہ گین دے گا کیونکہ یہاں کی ڈیویلیپنٹ کافی تیزی سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ انویسمنٹ اچھی ہے کیونکہ نورڈن بائی پاس کے ساتھ آرہا اور فیوچر میں یہاں پہ کمرشل بھی آ سکتا ہے تو یہ ڈیپ ٹریزم بیسٹ ہے اس کے بعد ایان خان نے کمنٹ کیا ہوا ہے پلیز دو آپ ویڈیو آن کمرشل اچھا یہاں پہ دانیار کمرشل کی بیلٹ ابھی اس طرح تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے باقی نقشے نہیں آجاتے کیونکہ ابھی ڈیپ ٹریزم کا نقشہ آئے گا اور اس کے بعد ابھی اس کے کوسٹ آف لینڈ چل رہا ہے اس کی انسٹالمنٹ چل رہی ہیں جب اس کی انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہو جائیں گی باقی نقشے آئیں گے اس کے ساتھ اس کی بھی بیلٹ ہو گیا اور اس کا بھی نقشہ آئے گا کمرشل کا تو کمرشل کی ہم نے پرائیس پہلے بھی بود ہی ہیں چار مرلے کے کمرشل پہ اس ٹرم تقریباً کروڑ رپے آن آگیا ہے کیونکہ اب اس کا پرائیس کم ہوئی ہے کانسٹ آف لینڈ وہی ہے پرائیس کم ہوئی ہے اون کم ہوئی ہے کروڑ پہ چار مرلے پہ ہے آٹھ مرلے پہ تقریباً دو کروڑ دو کروڑ پانچ لاکھ رپے اس کا اون چل رہا ہے یہاں پہ اس کی بائنگ سیلنگ ہوتی ہے بائنگ پہ تھوڑا سا زیادہ ہے سیلنگ پہ کم ہے پرائیس اس کی اس کے بعد منظور شاہد نے کہا میں کا ویڈیو آن چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشل اس پر کمرشل کی جو کروڑیز ہیں وہ زیادہ آئی بھی ہیں کافی سارے لوگوں نے کہا ہے یہ خدمت خلق ایک چینل ہے انہوں نے بھی کہا ہے چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشل کی بیلٹنگ کب متوقع ہے دانیال اصل میں کمرشل کی کروڑیز اس وئے سے زیادہ آئی ہیں کیونکہ ہمارے جو ہم نے آن گراؤنڈ جا کے ویڈیو بنائی تھی جس میں ڈیپ ڈریزم ہم نے دکھایا نورڈن بائی پاس دیتا ہے اور وہاں پہ کمرشل کی سارا میں نے اس کی ڈیویلیپنٹ دکھائی تھی اس کے پر مجھے کالز بھی کافی آئی ہیں کمرشل کے لیے کمرشل ابھی اس سے پہلے بھی کسی صاحب نے ہمیں سوال کیا تھا اس کا میں نے جواب دیا تھا جب تک ہمارا یہاں پہ ڈیویلیپنٹ ڈیپ ڈریزم کی نہیں ہو جاتی دیپ ڈریزم کا جب میپ آئے گا اس کے ساتھ اس کا کمرشل کا بھی میپ آ رہا ہوگا اور اس کی ابھی کاسٹ آف لینڈ چل رہی ہیں اس کی انسٹرالمنٹس جا رہی ہیں تو انشاءاللہ امید یہ ہی ہے کہ ڈیپ ڈریزم کے ساتھ اس کا کمرشل کا میپ بھی آئے گا بلکل ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لاسٹ جو ہے وہی کمرنٹ یہ ہے کہ روبیدہ شہیر نے پوچھا ہوا ہے ایچ بلوک میں دس مرلہ آرمی پلوٹ کی قیمت کیا ہے ایچ بلوک میں دس مرلے کی پرائز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ آپ کے ڈیجٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیجٹ سنگل ڈیجٹ ہے ڈبل ڈیجٹ ہے یا پھر آپ کا ڈیجٹ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ابھی نقشہ تو ہے نہیں اس میں ابھی یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ آرمی آفیسر کی لوکیشن کیا ہے سیول کی کیا ہے ابھی تو سب برابر ہے تو یہاں پہ جو دس مرلے کی پرائز ہے اس میں تقریباً پچاسی لاک سے لے کے اور نوے بانوے لاکھ روپے تک اس کا اون ہے تو یہ تو اس کی پرائز چاہتا ہے یہ باقی اٹھائیس لاکھ روپے کاؤس آف لینڈ آپ نے دینا تو ساڑھی تیرہ لاکھ روپے ڈیویلیپنٹ چارجز دینا ہوتا ہے بہت شکریہ ادنان بی تو ویورز یہ تھے ہمارے آج کے وہ جن کے آنسر ادنان صاحب نے آپ کے ساتھ دیں گے اور امید کرتا ہوں کہ ان سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی اگر اس کے علاوہ آپ کے مانڈ میں کسی قسم کا کوئی قویسشن ہے آپ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے پلوٹ کی اسیسمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اٹھائی کے نمبر پر راکھا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو بہتر دیکھے سے اپڈیٹ کیا جائے گا تینکیو اللہ